بسم اللہ الرحمن الرحیم دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اٹیمہ میں پڑھے جانے والے درود پاک اور دعائیں نمبر ایک شب جمعہ کا درود بزرگوں نے فرمایا ہے کہ جو شخص ہر شب جمعہ یعنی جمعہ اور جمعرات کی درمیانی رات اس درود شریف کو پابندی سے کم آزکان ایک مرتبہ پڑھے گا موت کے وقت سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرے گا اور قبر میں داخل ہوتے وقت بھی یہاں تک کہ وہ دیکھے گا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے قبر میں اپنے رحمت بھرے ہاتھوں سے اتار رہے ہیں آپ یہ درود شریف یاد کر لیتی ہے اللہم صل و سلم و بارک على سیدنا محمد اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نمبر دو تمام گناہ معاف حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے رویت ہے اتائیدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ارشاد فرمایا جو شخص یہ درود پاک پڑھے اگر کھڑا تھا تو بیٹھنے سے پہلے اور بیٹھا تھا تو کھڑے ہونے سے پہلے اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے درود شریف یہ ہے اللہم صل على سیدنا و مولانا محمد و علیہ وآلہ وسلم نمبر تین رحمت کے ستر دروازے جو یہ درود پاک پڑھتا ہے تو اس پر رحمت کے ستر دروازے کھول دیے جاتے ہیں صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نمبر چار چھ لاکھ درود شریف کا ثواب حضرت احمد صادی علیہ رحمت اللہ الحادی باپ بزرگوں سے نکل کرتے ہیں اس درود شریف کو ایک بار پڑھنے سے چھ لاکھ درود شریف پڑھنے کا ثواب حاصل ہوتا ہے درود شریف یہ ہے اللہم صل على سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ بصلاة دائمتا بدوام ملک اللہ قرب مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن ایک شخص آیا حضور احمد صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اپنے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان بٹھا لیا اس سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو تعجب ہوا کہ یہ کون زی مرتبہ ہے جب وہ چلا گیا تو سرکار مدینہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ جب مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو یوں پڑھتا ہے اللہم صل على محمد کما تحب وترضال درود شفاعت شافی امم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم ہے جس نے یہ درود پاک پڑھا اس کے لئے بیری شفاعت واجب ہو گئی اللہم صل على محمد وانزله المقعد المقرب عندك یوم القیام ایک ہزار دن کی نیکیاں حضرت سیدنا ابن عباس صدی اللہ تعالیٰ عنہم آسل لیت ہے کہ سرکار مدینہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کے پڑھنے والے کے لئے ستر فرشتے ایک ہزار دن تک نیکیاں لکھتے ہیں جزاللہ جزاللہ عنا محمدا ما ہوا اہل ہر رات عبادت میں گزارنے کا آسان مسخہ جو شخص رات میں یہ دعا تین مرتبہ پڑھ لے گا تو اس نے گویا شب قدر کو پا لیا لہذا ہر رات اس دعا کو پڑھ لینا چاہیے دعا یہ ہے لا الہ الا اللہ الحلیب الكریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم یعنی خدا حلیم و کریم کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اللہ عز و جللہ پاک ہے جو ساتوں آسمانوں اور عرش عظیم کا پروردگار ہے اللہ دبرک و تعالی ہم سب کو یہ عمل کرنے کی توفیق اتا فرمائے اور خاص طور پر جمعہ کی راہ یہ درود پاک پڑھنے کی توفیق اتا فرمائے اور ہر ہفتہ وار اجتماع میں جانے کی توفیق اتا فرمائے و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین موسیقی 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 موسیقی